بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نیا ٹائم بلیٹر میں خوش آمدید میں ہوں اہتشاہ مرحمن سب سے بہلے بات کریں گے آج کی ٹاپ اسٹوری سے متعلق چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کی زیر قیادت راول پنڈی کے مری روڈ پر ریلی کی قیادت سے قبل ہی راستے میں عمران خان کے خلاف بیانات پر مبنی بینر زاویزہ کر دیے گئے جس پر عمران خان کے خلاف انتہائی نازیبہ زبان استعمال کرتے ہوئے سنگین الزامات آئیت کیے گئے ہیں پاکستان میں سیاسی مخالفین کو برداشت نہ کرنے کا یہ عمل مسلسل کیوں بڑھ رہا ہے اس بارے میں بتائیں گے آپ کو بلٹن کے آخر میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز مغرب نے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم پر اسٹینڈ نہیں لیا تیس سال میں ہزاروں کشمیری شہید کیے گئے کشمیر پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ریپورٹس موجود ہیں سابق وزیراعظم عمران خان کی جرمن نشریاتی ادارے ڈی ڈی ویو کو انٹرویو بولے چین سے ہمارے طویل تعلقات ہیں مستقبل میں روس سے تیل گیس اور گندم لینا چاہتے تھے تحریک انصاف آج اسلامباد کی پریڈ گراؤن میں پنڈال سجائے گی مہنگائی کے خلاف جلسے کے تیاریاں جاری کپتان کا جلسہ گاہ کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا پی ٹی آئی کا راول پنڈی سے پریڈ گراؤن تک ریلی نکالنے کا اعلان امران خان ریلی کی قیادت کریں گے لاہور میں آسیہ ولی زرداری سے چوہدری شجاعت حسین کی ملاقات قاف لیگ سربراہ نے سابق صدر سے ان کی والدہ کے انتقال پر تازیت کی ملاقات میں وفاقی وزیر چوہدری سالک حسین چوہدری شافع حسین اور وفاقی وزیر تاریخ وشیر چیما بھی شریک تھے وفاقی حکومت نے بیورو کریٹس کے لیے منظور کردہ ایک سو پچاس فیصد ایگزیکیٹیو الاؤنس کا نوٹفیکشن روک لیا الاؤنس تنخواہ کا حصہ بنانے کی بجائے ضرورت کی بنیاد پر دینے پر غور وزارت خزانہ نے پانچ ایڈ ہاک الاؤنسز کو ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں زم کرنے اور پندرہ فیصد پینچن میں اضافہ کا نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا پنجاب میں زمنی الیکشن کے لیے انتخابی موہم جاری مریم نواز بھی متحرک ہو گئیں آج لاہور کے الکا پی پی ایک سو سٹھ سٹھ میں جائیں گی گرین ٹاؤن بازار میں شام کے وقت متوالوں سے خطاب کریں گی صوبے میں زمنی الیکشن سترہ جولائی کو ہو رہے ہیں بلوجستان کے آٹھ اضافہ میں بلدیات انتخابات کے لیے دوبارہ پولنگ، قلہ عبداللہ، زیارت، دکی، لورالائی، پنجگور، سبی، نوشکی اور کیچ میں شہریوں نے حق رائدہ ہی استعمال کیا سیکیورٹی کے سخت انتظامات، حلقوں میں دوبارہ پولنگ کے حقامات الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جاری کیے تھے کرونا کی چھڑی لہر سے مزید چار اموات رپورٹ ہو گئیں چوبیس گھنٹوں میں آٹھ سو اٹھارہ شہری وائرس کا شکار قومی ادارہ سہت کے مطابق مصبت کیسیز کی شرحہ ساڑھے چار فیصد تک جا پہنچی ہسپتالوں میں زیر علاج ایک سو چبیس مریضوں کی حالت تشبیشناک انتظامیہ کی عوام کو احتیاطی تضابیر اختیار کرنے کی ہدایت مشرقی پنجاب، کشمیر، خیبر، پختونخواہ میں مونسون بارشوں کا آغاز اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی، کوئٹا میں بادل برسیں گے اندرون، سندھ اور بلوچستان میں بھی جم کر بارشیں ہوں گی نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ، اربن فلڈنگ کی وارننگ جاری لاہور میں سینئر صحافی اعاز امیر پر حملے کا مقدمہ در روک کر تشدود کا نشانہ بنایا، موبائل فون اور پرس چین کر بھاگ گئے ایف آئی آر کا مطل، انصداد دہشتگردی فورس کا پنجاب بھر میں آپریشن نو دہشتگرد گرفتار، ہینڈ گرنیڈ، دمکہ خیز مواد اور آئی ای ڈی بم برامت، گرفتار دہشتگردوں نے مختلف شہروں میں حملوں کی منصوبہ بندی کا لکھی تھی، مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی عیدِ قرمان کے لئے ملک بر میں مویشی منڈیاں لگ گئیں، خوبصورت، رنگ اور نسل کے جانور شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے، بہاولپور میں بنیادی سہولیات اور سیکیورٹی کے نامناسب انظامات پر بیوباری پریشان، ایران میں چھ آشاریہ ایک شدت کا زلزلہ پانچ افراد جانبھاگ، بائیس زخمی ہلاکتوں میں اضافے کا خطشہ، زلزلے کا مرکز ایرانی شہر بندر خمیر تھا، گرائی دس کلومیٹر تھی، شارجہ، دوبئی، بہرین، سعودی عرب اور قطر میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے، امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق خلیجی ممالک میں چھ آشاریہ تین شدت کا زلزلہ آیا، روس کا یوکرین کے سنیک جزیرے پر فاس فورس بموں سے حملہ اور روسی فضائیہ کے لڑاکہ تیاروں کی بمباری سے اس کے علاقہ گونج اٹھا، یوکرینی شہر اوڈیسا پر حملے میں ہلاکتوں کی تعداد اکیس ہو گئی، امریکہ کا یوکرین کے لیے اسلحہ اور میزائل سسٹم بھیجنے کا اعلان، گنیز بک ورلڈ ریکارڈ میں نام بنانے والے عالم چنہ کی آج برسی سندھ کے زلزلہ سہون میں فیدا ہونے والے عالم چنہ کی لمبائی سات آشاریہ آٹھ فٹ تھی، انیس سو بیاسی سے انیس سو اٹھانوے تک دنیا کا سب سے لمبا زندہ انسان ہونے کا اعزاز حاصل کیا اور پوری سار گھر میں قرائے آدار لڑکی کے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں ہالی ووڈ کی خوف سے برپور فلم باربیرین کا ٹریلر جاری فلم رمہ برس اکتیس اگس کو سینما گھروں کی زینت بنے گی ناظرین ہیڈلائنز آپ نے جانی ہے اب بات کرتے ہیں آج کی ٹاپ اسٹوری سے مطالق تو آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان میں سیاسی ادم برداشت بڑھتی جا رہی ہے تحریک انصاف مسلمی قنون اور پیولز پارٹی سیاسی میدان کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی ایک دوسرے کے خلاف بھرپور سرگرم ہیں مگر اب یہ معاملہ سڑکوں پر آ چکا ہے راول بن نیمی عمران خان کی ریلی سے قبل جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب لگائے گئے بینرز میں سیاسی مخالفت کی جھلک کھل کر نظر آئی ہے ان بینرز پر سابق وزیراعظم عمران خان کے دور حکومت میں ہونے والی کرپشن کے الزامات لکھے گئے ہیں رنگ روڈ پر لگے بینر پر کرپشن میں ملویز پی ٹی آئی بے نقاب لکھا گیا ہے ایک دوسرے بینر پر پاکستان کا کرز اسی فیصد بڑھا کر خود مختاری کی باتیں کرنے والا بحروپیہ تحریر ہے جبکہ ایک بینر پر کمیشن ایجنٹ فراغ ہوگی عوام کا پیسہ لے کر کہاں گئی عمران خان جواب دو تحریر ہے اس مواملے پر تحریک انصاف کی جانت سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے جبکہ مری روڈ پر پی ٹی آئی کارکنوں نے ان بینرز کو اتار کر جلا دیا ہے اس مواملے پر شیخ رشید کا بھی بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے حکومت کو مورد الزام پھیراتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے عوام کے لئے پیٹرل سو روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا ہے اور بینرز عمران خان کے خلاف لگوا دی گئے ہیں انہیں اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا ان بینرز کو لگوانے والا کوئی بھی ہو مگر یہ معاملہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ ملکی سیاست میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت ایک افسوسناک عمر ہے ناظرین یہ تھی آج کی ٹاپ اسٹوری نیا ٹائم بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں ہمارے ویف سائٹ www.nayatime.com احترام رحمان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ